اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں آج کا یہ ہمارا لیکچر یہ دراصل اسی لیکچر کا ایک کانٹیویشن ہے یا اسی لیکچر کا ایک تسلسل ہے جس کو ہم ہسٹری آف میڈسین کے نام سے تیار کر رہے ہیں پچھلے لیکچرز کے اندر ہم نے بہت سارے حکمہ بہت سارے اطبہ بہت سارے فلسفرز یا اسی طریقے سے بہت سارے سائنٹسٹ کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں مختصر جاننے کی کوشش کی ساتھ ہی ساتھ ان کے کارناموں کو جو انہوں نے طب کے اندر انجام دیا اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کیا اور اس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا طب کی انہی اہم شخصیات یا انہی اہم پرسنالٹیز میں اگر دیکھا جائے تو دیسکردوس یا دیسکرائٹس کا بھی نام آتا ہے دیسکردوس یا دیسکرائٹس یہ دراصل پہلی صدی اسوی کا ایک ماہر طبیب گزرا ہے اس کا تعلق انشن گریگ سے تھا چلانچہ اس کی پیدائش چاریس ایسوی میں اینازاربس جو کی ایشیا مائنر کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا وہاں پر ہوئی اور پھر اس کی وفات تقریبا پچاس سال کی عمر میں یعنی نبی ایسوی کے اندر سیریسیا جو کی ایشیا مائنر ہی کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا وہاں پر ہوئی دیسکردوس یہ دراصل اپنے زمانے کا بہت ہی ماہر طبیب تھا ساتھ ہی ساتھ فارمکولوجی بوٹنی اور اسی طریقے سے دوسرے علوم کے اندر اس کو مہارت حاصل تھی لیکن اس کو سب سے زیادہ جو دنیا کے اندر شہرت حاصل ہوئی یا پوری دنیا کے اندر جس کی بنیاد پر یہ سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ اپنے اس کارنا میں یا اپنے اس تحقیقاتی عمل کی بنیاد پر یا اس ریسرچ کی بنیاد پر جو اس نے عدویہ مفردہ کے اوپر انجام دیا اور اس کے اوپر جو اس نے ایک کتاب لکھی یعنی اپنے تمام عدویاتی معلومات یعنی جو سنگل ڈرکس کے تعلق سے جو تمام قسم کے معلومات تھے یعنی دواؤں کی ماہیت دواؤں کے افعال دواؤں کی کیفیات اسی طریقے سے بہت سارے سموم کے افعال اور ان کے مذرات ان تمام چیزوں کو ایک بک کے اندر کمپائل کر دیا اس کو ایک بک کے شکل میں جمع کر دیا کہ جس کے بنیاد پر اسے امام الادویہ یا اسی طریقے سے فاؤنڈر آف ادویہ کے حیثیت سے جانا جانے لگا دیسکوردوس یا دیسکورائٹس کی ابتدائی زندگی کے تعلق سے معرخین بہت زیادہ کچھ نہیں لکھتے ہیں لیکن اتنا ضرور لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم دراصل تارسس جو اسکول آف میڈیسین تھا وہاں پر اس نے حاصل کی چنانچہ اس نے مختلف علوم و فنون کے اندر مہارت حاصل کیا علم نجوم کے اندر علم کیفیات کے اندر اور اسی طریقے سے لغات یعنی لیٹریچرز کے اندر جب اس نے مہارت حاصل کر لیا تو پھر علم طبق کی طرف متوجہ ہوا اور علم طبق کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اس نے اس کے اندر اس قدر شبرت حاصل کی کہ نہ صرف اس دور میں بلکہ رہتی دنیا تک اس کو جانا جائے گا دیسکوریدوس کی زندگی کو پڑھنے کے لیے معرخین اس کے زندگی کو تین پہلو کے اندر تقسیم کرتے ہیں یعنی دیسکوریدوس بحیثیتے فیزیشن دیسکوریدوس بحیثیتے رائٹر دیسکوریدوس بحیثیتے ریسرچر دیسکوریدوس بحیثیتے فیزیشن اگر آپ دیکھیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دیسکوریدوس اپنے زمانے کا سب سے ماہر فیزیشن مانا جاتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس دور کے جو رومن ایمپریر تھا اس نے اس کو اپنا طبیب خاص مقرر کر رکھا تھا ساتھ ہی ساتھ دیسکوریدوس بہت سارے مواقع پر روم کے فوجوں کے ساتھ مختلف جنگی محاذ یعنی جب وہ کہیں پر جنگ کرنے کے لئے جایا کرتی تھے تو ان فوجوں کے ساتھ جایا کرتا تھا تاکہ جنگ کی صورت میں یا اسی طریقے سے طبعی طور پر اگر کسی کو مرض کوئی لاحق ہو جائے یا جنگ کے نتیجے میں اگر کسی کو کوئی دہرہ زخم ہو جائے تو وہ اس کو تبابت وہاں پر تبابت کا فرائض انجام دے سکے یا ان کے علاج و معالجہ کر سکے بہیسید طبیب یہ اس کے لئے کافی ہے کہ اس نے اپنے دور کے اس کو اپنے دور کے جو بادشاہ تھا یا روم کا جو امپریر تھا اس کے معالجہ کا اس کو شرف حاصل تھا بہیسید ریسرچر اگر آپ دیکھیں تو دائسکوردوس نہ صرف اس دور کا بلکہ آج کل کے ریسرچرز کے لئے بھی ایک نمونہ تھا پھرانچہ اس نے بہت ساری تماموں پر ریسرچ کیا اس نے تقریباً چھے سو سے زیادہ عدویہ پر ریسرچ کیا اور اس کو اپنی کتاب کے اندر جس کو کتاب الحشائیس نام نام دیا گیا اس کے اندر اس نے بہت سارے حیوانات یعنی حیواناتی دماؤں پر اسی طریقے سے مادنی دماؤں پر ریسرچ کیا اور اسی طریقے سے بہت ساری عدویات کے فیل کو افعال کو اس نے اجاگر کیا جو کی اس سے پہلے نامعلوم تھے چنانچہ ایلوے ایکو نائٹ کولوسند کالچکم ہنبین اوپیم اور اسی طریقے سے دوسری دماؤں کے بارے میں اس نے ابتدائی طور پر معلومات فراہم کی اوپیم کا سب سے پہلے استعمال سوال کے اندر یعنی خانسی کے اندر یا کف کے اندر اسی نے کیا اسی طریقے سے سرخص جو ایک مشہور دوا ہے اس کے افعال کے بارے میں سب سے پہلے اسی نے لوگوں کو سامنے رکھا بحیثیتے رائٹر اگر اس کو دیکھیں یعنی درسکوریدوس کو اگر بحیثیتے رائٹر اگر آپ دیکھتے ہیں تو درسکوریدوس ایک بہت ہی بڑا رائٹر یا بہت ہی بڑا مصنف تھا اور اس نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی لیکن اس کی جو تین کتابیں جو خاص طور پر قابل ذکر ہیں اس میں سے سب سے مشہور کتاب کتاب الحشائز جو کی چھے جلدوں پر مجتمع ہے اور اسی طریقے سے کتاب السموم کتاب فی الحیوانزادی سموم یہ اس کی تین کتابیں ہیں جو کافی اہمیت کی حامل ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اس میں سے کتاب کتاب الحشائز وہ ایسی کتاب تھے جس نے پورے دنیا کے اندر شہرت حاصل کی اور جس کے بنیاد پر دائس قریدوس کو آج بھی جانا جاتا ہے اس نے اس کتاب کے اندر تقریباً چھے سو سے زیادہ عدویات کا تذکرہ کیا ان کی ماہیت ان کے افعال اور ان کی کیفیتیں بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ ان دواؤں کو تصویر کے ساتھ یعنی ان دواؤں کی شکل ہے یا ان دواؤں کو خاکے کی شکل میں بھی اس کے اندر پیش کیا تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے دواؤں کے ایڈنفیکیشن یا اس کے شنافت میں مدد مل سکے اور جس کی بڑی ایک وجہ یہ تھی کہ دائس قریدوس دراصل جب فوجوں کے ساتھ جایا کرتا تھا جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو روم کے فوجوں کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوا اور کئی موقعوں پر جب فوج جنگ کے لیے جایا کرتی تھی تو دائس قریدوس ان کے ساتھ جاتا تھا اور خالی اوقات میں یا پہاڑوں پر یا وہاں کے رگستانی علاقوں میں نکل جایا کرتا تھا اور وہاں پر بہت ساری دماؤں کو تلاش کرتا تھا اور پھر ان کی ماہیتیں اور ان کی کیفیات کو فائنڈ آؤٹ کرتا تھا اور اسی طریقے سے ان کے افعال کو جاننے کی کوشش کرتا تھا اور پھر ان تمام چیزوں کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا کرتا تھا تو اس طریقے سے اپنے اس تحقیقات کے بنیاد پر اس نے اس کتاب کے اندر بہت سارے دماؤں کا زخیرہ اکٹھا کر دیا تھا اور یہ کتاب اتنی شہرت حاصل کی یا اس کتاب کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ تقریباً سولہ سو سو سدی ایسوی تک یورپ کے زمانوں کے اندر ترجمہ کیا گیا اس کو لیٹن کے اندر ترجمہ کیا گیا بعد میں جب عرب میں تب کا بولوالا ہوا تو وہاں پر اس کو عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا ایٹالین کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا جرمن کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا سپینش کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا فرینج کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا اور اسی طریقے سے سولہ سو پچپن اسوی کے اندر اس کو انگلیش کے اندر بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا اور آج بھی یہ کتاب علم العدویہ مفردہ کے اندر یا سنگل ڈرکس کے اندر ایک مرجہ اور مصدر کی حیثیت رکھتی ہے یا ایک ریفرنس کی حیثیت رکھتی ہے تو دوستوں یہ دیسکوری دوس کی زندگی کا ایک چھوٹا سا کارنامہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا اگر کوئی اس کے بارے میں فردر جانگاری حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر ٹرک کی بہت ساری کتابیں ہیں یا اسی طریقے سے گوگل کر کے بھی اس کے بارے میں جانگاری حاصل کر سکتا ہے السلام علیکم